موسیقی موسیقی اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید شرع کتاب العلم باب نمبر تیس باب حدیث نبوی کے حصول کے لیے حرس کرنا حدیث نمبر ایٹی فائیو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی سفارش سے کون زیادہ حق پائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شافی محشر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے میں آقب ہوں میں حاشر ہوں قیامت کے دن سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا جائے گا آپ نے خود ورمایا قیامت کے دن سب سے پہلے خشر کے میدان میں میں حاضر ہوں گا میں اپنے حوز حوز قوسر پر بارت ہوں گا تو یہاں پر حضرت ابو حریرہ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شافی مخشر سے سوال کیا کہ کون سب سے زیادہ آپ کی سفارش کا حق پائے گا آپ نے فرمایا ابو حریرہ میرا خیال تھا کہ تم سے پہلے کوئی مجھ سے یہ بات نہیں پوچھے گا کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تجھے حدیث کی انتہائی حرس ہے قیامت کے دن میری شفاعت میں سب سے زیادہ بہرور وہ شخص ہوگا جس نے اپنے دل یا خلوص نیت سے لا الہ الا اللہ کہا ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قلمہ طیبہ کی نعمت جو تُو نے ہمیں عطا کی ہے اللہ اس کی قدر کی توفیق عطا فرما یار خم و راکمین ساری زندگی اپنی اس قلمے کے مستاق پر گزارنے والا خوش نصیب بنا دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ موت کے وقت بھی ہماری زبانوں پر یہ قلمہ چاری فرما دینا حدیث مدنی دور کی حدیث ہے اس میں سوال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ نے مدینہ میں بہت دیر کے بعد تقریبا سات حجری میں اسلام قبول کیا تو یہ مدنی دور کی حدیث ہے اس مدنی دور کی حدیث میں بنیادی طور پر پتہ کیا چل رہا ہے کہ حضرت ابو حریرہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے سوال کی اہمیت کے احساس کے ساتھ اور چیزیں بھی پتہ چل رہی ہیں بار بار یہ جو صحابہ اور صحابیات کے سوال ہیں ان کے حوالے سے ہمیں یہ بات بار بار پتہ چلتی ہے کہ علم کے خصول کے لیے اچھے طالب علم کے لیے سوال کرنا پسند دیتا ہے لیکن یہاں سے ایک اور بات پتہ چل رہی ہے کہ سوال جو طالب علم یا کوئی بھی شخص کرتا ہے وہ اس کی ذینی حالت کی اقاسی بھی کرتا ہے پوچھنے والا جو پوچھتا ہے اس کی زندگی کی خواہشات اس کی آرزویں اس کی ترجیحات اور پریارٹیز کا اس کے ذوق اور شوق کا تعین بھی اس کے پوچھے جانے والے سوال سے کیا جا سکتا ہے یہ سوال کس نے کیا؟ حضرت ابو حریرہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو سب سے زیادہ احادیث جن سے مروی ہیں احادیث کے علم کا خزانہ پہنچانے والے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ سوال تو گویا جو ایک شخص علوم الحدیث کے علم کا خزانہ ہے اس کا سوال اس کے ذہن کی کس چیز کی ترجیح کو ظاہر کر رہا ہے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا حقدار سب سے زیادہ کون ہوگا؟ پڑھیں ذہن میں بینک گراؤنڈ میں کیا چیز ہے؟ ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت نظر آ رہی ہے دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے فیضیاب ہونے کا شوق اور فکر نظر آ رہی ہے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ عقیدہ شفاعت عقیدہ آخرت پڑا پختہ اور راسخ ہیں ان کے ذہن اور ان کے ایمان میں اور فکر آخرت کا ان کے ہاں ایک غالب فکر ہونے کا احساس نظر آ رہا ہے کیا خیال ہے؟ یہ سب پہ مانے نظر آ رہے ہیں؟ پھر دور آئے؟ واضح طور پر نظر آ رہے ہیں کہ فکر آخرت ان کی غالب فکر ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سب سے بڑی وی محبت ہے ان کے اقائد عقیدہ رسالت عقیدہ آخرت عقیدہ شفاعت سب بالکل درست کلیر اور ویوڈ ہیں اور پھر آخرت میں شافی محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے حریص بھی ہے یہ ہے پیمانے یہ ہے وہ میار جو ان کے حصول علم کے پیچھے نظر آتے ہیں اللہ ہم یہ سارے پیمانے اور ترجیحات اپنی زندگی میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ عقید درست فرما دے اللہ فکر آخرت عطا فرما دے اللہ حبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار کر دے اور اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو ہم سب کو شافی محشر کی شفاعت کا حریص بنا دے صرف یہی نظر نہیں آرہا آپ ایک اور ترجیح بھی دیکھیں حضرت ابو حریرہ صحابہ اکرام میں سے سب سے آگے نکل گئے حدیث کی جمع کرنے میں یہاں دیکھیں سوال کیا کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ حق دار کون ہوگا یہ نہیں پوچھا کہ حق دار کون ہوگا سوال کیا ہے سب سے زیادہ حق دار کون ہوگا تو لہٰذا سوال کیا ہے سب سے آگے نکل جانے کا شوق نظر آ رہا ہے ان کے سوال میں ان کے ذہن کی ترجیح ایوریج ہونی کا طریقہ نہیں ہے ان کے دل میں خواہش اور طلب اور تڑپ کیا ہے سب سے آگے نکل جانے کا شوق نظر آ رہا ہے ہر سی فستا بکل خیرات کا یاد رکھئے گا زندگی کی دوڑ میں آگے نکلتا وہی ہے جس کے دل میں آگے نکلنے کی شوق اور تڑپ ہو جس نے اپنی زندگی میں وہ شوق اور ہر سی نہ رکھا ہوا آگے نکلنے کا وہ آگے نہیں نکلا کرتا زندگی کی دوڑ میں نکلتا آگے وہی ہے جو اپنی نگاہ بلند رکھتا ہے جو اپنے اپنے گولز اپنے ٹارگٹس کو بلند رکھتا ہے اور دوسروں سے آگے نکلنے کا شوق اور خواہش جس کے دل میں ہوا کرتی ہے وہی آگے نکلتا ہے دیکھ لیجئے حضرت ابو حریرہ کا سوال اس چیز کی نشاندہ ہی کر رہا ہے کہ کون کون شفاعت پائے گا نہیں کون سب سے زیادہ حق دار ہوگا دو فست اب اکھل خیرات کا شوق بھلائیوں میں نکیوں میں خیر میں لوگوں سے آگے نکل جانے کا شوق اور یہی ہمیں عدیث سکھاتی ہے نا کہ علم عبادت اور عمل میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اس پر عشق کرو اور پھر اس سے آگے نکلنے کی کوشش اور صحیح کرو یہی رویہ ہے حضرت ابو حریرہ میرے کاروان کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے نگاہ بلند نگاہ کا بلند ہونا اپنے ٹارگٹس کا اونچہ ہونا جس کے ٹارگٹس اونچے ہوتے ہیں جس کی امبیشنز ہائی ہوتی ہیں جس نے اپنے گولز اور اپنے ٹارگٹس اونچے مقرر کیے ہوتے ہیں وہی ہائی اچیورز ہوتے ہیں اللہ ہمیں اللہ ہمیں قیامت کے ہائی اچیورز میں سے بنا دے اللہ تونے دنیا میں بہت ہی کامیابیاں بہت ہی سہولتیں اور بہت ہی نعمتوں سے نواز آئے یار ہم الراخمین اللہ اس دن کی کامیابیاں اطاف فرما دینا اللہ اس دن کی ناکامی سے اور اس دن کی پریشانی اور خوف اور خزن سے ہم سب کو بچا لینا یاد رکھے گا جنت بھی جب مانگتے ہیں تو کونسی جنت کا درجہ جنت الفردوس مانگا کریں اچھو اس بات اس بات کے علاوہ اس حدیث میں قلمہ تیبہ کی اہمیت بھی واضح ہو رہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ شفاعت کا حق دار کس کو کہا تھا جس نے خلوص دل سے قلمہ تیبہ کے الفاظ بکارے تھے قلمہ تیبہ یہ سات حروف پر مشتمل یہ چھوٹا سا قلمہ ایسا زبردست قلمہ ہے کہ یہ انسان کی زندگی کی کوالٹی بدل کے رکھ دیتا ہے وہ شخص پہلے کافر قلمہ پڑھنے کے بعد وہ مسلم بن جاتا ہے قلمہ پڑھنے سے پہلے وہ قافر اللہ کا مبغوظ اللہ کا ملعون اللہ کا ناپسندیدہ دھدکارہ ہوا اور قلمہ پڑھنے کے بعد وہ اللہ کا محبوب اللہ اس کا ولی بن جاتا ہے قلمہ پڑھنے سے پہلے وہ ناپاک تھا وہ نجس تھا اور قلمہ پڑھنے کے بعد وہ پاک ہو جاتا ہے قلمہ پڑھنے سے پہلے جہنم اس کا ٹھکانہ اور قلمہ پڑھنے کے بعد این ممکن ہے کہ جنت اس کا ٹھکانہ بن جائے یہ ہے وہ ساتھ حرفی کلمہ جو اتنی تغیر اور اتنی تبدیلی اور اتنا ریڈیکل چینج انسان کی زندگی میں برپا کرتا ہے کیا یہ صرف انسان حروف کا زبان سے پکار دینا اتنا زبردست ٹرانسفورمیشن اتنی ریڈیکل ٹرانسفورمیشن صرف زبان سے پکار دینا نہیں یا زبان سے پکارنے کے بعد اپنا نام اپنا نام بدل کر عبداللہ یا اپنا نام بدل کر زینب رکھ لینا نہیں یا نام بدلنے کے بعد اپنا لباس بدل لینا پہلے پندتوں کی طرح دھوتی اور اس کے بعد شلوار کمیز یا مسلمانوں کا لباس پہن لینا یا اپنا نام ہندو ووٹر لسٹوں یا سیخ ووٹر لسٹوں میں سے نکال کر مسلمان ووٹر لسٹوں میں ڈال دینا کس سے فرق پڑا ان سب چیزوں سے فرق نہیں پڑے گا کلمہ اصل میں کیا ہے وہ جو کہا گیا زبان سے کہہ پی دیا لا الہہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں دل کا بدلنا ضروری دل کی اٹھا گہرائیوں سے دل کے گہرائیوں سے جب انسان اس چیز کو تسلیم کر لے کہ میرا معبود میرا معبود اس حقیقی معبود کے علاوہ اور کوئی نہیں میری عبادات کا محور اور مرکز صرف وہی ہوگا میں نماز پڑھوں گی میں روزہ رکھوں گی میں حج کروں گی میں زکاة دوں گی میں صدقات ادا کروں گی دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں اپنی ریاہ اپنی نمود و نمائش اپنی ناموری اپنی سخاوت کے دنکے بجانے کے لیے نہیں صرف رب کو رازی کرنے کے لیے کروں گی یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مستاق اور لا الہ الا اللہ کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ وہ دل کی گہرائیوں سے اپنے جسم کے ایک ایک اس سے یہ مان بھی لے یہ تسلیم بھی کر لے اور ڈیمنسٹریٹ بھی کر دے کہ میں اطاعت بھی صرف اس مالک الملک کی کروں گی میں اپنے نفس اپنے دل اپنے جان کی خواہشات اپنی برادری اپنے معاشرے اپنے گھرانے اپنے ملک و ملت کے قوانین اگر وہ اس احکم الحاکمین اصل میرا متعب وہ ہے اس احکم الحاکمین کے احکامات کے ساتھ بلینڈ کرتے ہیں تو میں ان کی اطاعت کروں گی لیکن اگر ان سب میں سے کسی کے احکامات کسی کی مرضی کسی کے رائے کسی کے طریقے اس احکم الحاکمین میرے اصل متعب کے احکامات اور طریقوں کے خلاف کلیش کرتے ہیں تو پھر میں لاکی تلوار چلا کے سب کو چھوڑ کے صرف اس اپنے مالک الملک کی اطاعت کروں گی یہ ہے وہ کلمہ تیبہ جس کلمہ تیبہ کے ادائیگی کے طریقے کے بعد سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا شخص حق دار بن جاتا ہے اللہ ہمیں ایسا کلمہ اطا فرما دے اللہ اس مستاق پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے باب نمبر ٹوئنٹی فور باب ٹوئنٹی فور علم کس طرح اٹھا لیا جائے گا حدیث نمبر ایٹی سکس حضرت عبداللہ بن عمرو بن آس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی علم دین کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ بندوں کے سینوں سے نکال لے بلکہ اہل علم کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا جب کوئی علم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو پیشواں بنا لیں گے اور ان سے مسائل پوچھے جائیں گے جب ان جاہلوں سے مسائل پوچھے جائیں گے تو کیا ہوگا وہ بغیر علم کے فتوے دے کر خود بھی گمراہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اللہ ہمیں اس دور میں اللہ ہمیں اس دور سے بچا لینا حدیث مدنی حدیث ہے مدنی حدیث ہے اور اس کے پاس منظر کو کچھ سمجھ لیجئے یہ اس سے منتی جلتی حدیث پہلے بھی آ چکی ہیں قرب قیامت کی علامات علامات سغرہ کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشنگوئی بارہا ہم حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ علم اٹھ جائے گا جہالت عام ہو جائے گی اور پھر ہم نے جہالت کے عام ہونے کے اثرات بھی دیکھے کہ زنا شراب قتل حرج اس کا دور دورہ ہوگا انہی سے ملتی جلتی حدیث ایک دفعہ پھر آ رہی ہے مسند احمد اور تبرانی میں حضرت ابو امامہ کی روایت سے آتا ہے کہ حجت الوکدا کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ اشارت فرما رہے تھے گویا یہ حجت الوکدا کا موقع ہے مسند احمد میں اور تبرانی میں حضرت ابو امامہ کی روایت سے ہے کہ حجت الوکدا کے موقع پر رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور اس خطبے کے دوران آپ نے فرمایا سیکھو سیکھو اس سے پہلے کہ علم قبض کر لیا جائے یعنی آپ نے فرمایا کہ تم سیکھو تم علم حاصل کرو کیونکہ ایک پیریڈ ایسا انقریب آنے والا ہے کہ علم قبض کر لیا جائے گا علم اٹھا لیا جائے گا راوی کہتے ہیں کہ جب آپ نے یہ چیز کہی تو اس پر ایک بددو نے سوال کیا ایک بددو نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے اٹھایا جائے گا یعنی علم کیسے قبض ہوگا تو اس سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ کا خطبہ ارشاد فرمایا کہ علم کیسے قبض کیا جائے گا اور کیسے اٹھایا جائے گا آگے چلنے سے پہلے ایک چھوٹا سا نوز کا دیکھ لیجئے چھوٹا سا نکتہ چھوٹا سا پوائنٹ نظر آ رہے گے سوال کون کر رہے ہیں ایک بددو بددو ایک جاہل بددو عام رسول اللہ علیہ وسلم کے دور کے بددو دیہاتی یہ انپڑھ لوگ تھے اس کے سامنے جب یہ کہا گیا کہ علم قبض کر لیا جائے گا تو اس نے پوچھا کہ علم کیسے قبض کر لیا جائے گا کیا نظر آ رہا ہے اس دور کا حال رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بددو جاہل دیہاتی لوگوں کے اندر بھی علم کی طلب اور تڑپ پیدا ہو چکی ہے ایک بددو کو ایک انپڑھ کو بھی اس چیز کی فکر ہے کہ علم اٹھ جائے گا جہالت آب ہو جائے گی علم قبض ہو جائے گا علم کی اہمیت کا احساس حیاتِ طیبہ میں اس معاشرے میں وہ احساس پیدا ہو چکا ہے وہ فکر اور طلب اور تڑپ علم کی بقا کی پیدا ہو چکی ہے اور اس معاشرے میں علم کی اہمیت قدر و منزلت کا احساس بھی اجاگر ہو چکا ہے کس چیز کی کامیابی کی نشانی ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمی پولیسی ہم بار بار پڑھتے ہیں اس کی کامیابی کا اثر ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمی پولیسی ہے آپ کی تبلیغ آپ کی تعلیم آپ کی تدریس کی افیکٹیوٹی کی گواہی ہے اس بات سے کہ اس دور کے بددوں کے اندر بھی بے فکری نہیں ہے علم کی حوالے سے ان کے اندر حساسیت اور علم کی اہمیت کا احساس ان کے اندر پیدا ہو چکا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمی اور تبلیغ کے نظام کی طرف مائل ہونے اور اس کو اپنے نظام میں تبلیغ بنانے کی توفیق اطاف فرما اس بددوں کے اس سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ کیا ہوگا علم کیسے اٹھایا جائے گا کہ علم لوگوں کے سینوں سے نہیں کھینچا جائے گا کہ یہ نہیں ہوگا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ کچھ لوگ صاحب علم ہوں گے اور ان کے ذہن سے اور ان کے حافظے سے علم مٹا کر محف کر کے ان کو لا علم بنا دیا جائے ایسا نہیں ہوگا بلکہ ایسا ہوگا کہ ایک جنریشن کے اندر عالم ہوں گے لیکن اگلی جنریشن عالموں سے محروم ہو جائے گی یہ بات ہم نے اس دفعہ پچھلی حدیث میں بھی یہی بات آئی تھی اور بڑی وضاحت سے ہم نے اس کے اصول اور اس کے پیغام تب دیکھے تھے یعنی آپ صلی اللہ علم نے فرمایا کہ حافظے سے علم محف نہیں کیا جائے گا لیکن ایک نسل کے عالم جب مر جائیں گے اور اگلی نسل میں عالم پیدا نہیں ہوں گے ناپیت ہو جائیں گے تو پھر اس دور کے اندر علم اٹھ جائے گا سب سے پہلے تو ہر معاشرے ہر دور ہر بستی میں عالموں کی اہمیت کا احساس ہو رہا ہے صاحب علم لوگوں اور عالموں کی اہمیت کا احساس اس ماملے سے ہو رہا ہے جس بستی میں سے جس معاشرے میں جس گھرانے میں جس لوکیالٹی میں سے عالم اور صاحب علم لوگ اٹھ جائیں گے وہاں جہالت عام ہو جائے گی اور وہ علامات قیامت میں سے ہوگی اور گویا قیامت روڑ پڑے گی ان گھرانوں اور بستیوں میں سے جن میں سے عالم ناپید ہو جائیں گے اور یہ حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور باست رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نظر آتا ہے کیا واقعی قیامت کا حال رونما نہیں تھا مکہ میں اور مدینہ دوسری بات علم کی فضیلت اور علم کی اہمیت کبھی احساس علم کے چراغ گل ہو جائیں گے تو جہالت کے گھر ٹٹو پندھیرے چھا جائیں گے تو اگلا جو بہت اہم اصول واضح ہو رہا ہے کہ ہر دور کے امت کے ہر دور ہر بستی ہر علاقے ہر معاشرے کے علماء کو پھر اس چیز کا بھرپور پرخلوص احتمام کرنا ہے کہ ان کی اگلی نسلیں ان کی اگلی نسلیں علم کے نور اور اجالوں سے محروم نہ ہو جائیں ہر دور اور ہر بستی اور علاقے کے علماء اکرام کو صاحب علم لوگوں کو اس چیز کا احتمام کرنا ہے انشور کرنا ہے اور پوری محنت مشقت اور صحیح اور قوشش کرنی ہے کہ ان کی اگلی نسلوں میں علم کی تبلیغ علم کی ترسیل علم کی اشاعت اس انداز میں ہو کہ ان کی اگلی نسل جہالت کے گھر ٹاٹو پندھیروں میں بھٹکنے نہ لگے ہر نسل کو اپنی اگلی نسل کا احتمام کرنا ہے ہر نسل اپنی اگلی نسل کا احتمام کرتی رہی تو وہ قرب قیامت کی ان علامات سے بچنے والی نسل ضرور بن جائے گی دعائیں بھی کرنی ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ربنا وَبَعَزْفِهِهِمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِكَ وَيُعْلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَا وَيُزَكِّهِمْ اِنَّقَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اپنی اگلی نسلوں کے لیے یہ دعا بھی کرنی کچھ صاحبِ علم ہیں اللہ نے علم اطاف فرما دیا یہ اس کی توفیق ہے اور اس کا احسان ہے اور اس کا انام ہے اس پر فخر نہیں کرنا اس پر ٹکیہ لگا کر ٹیک لگا کر مطمئن ہوگے بیٹھ نہیں جانا اگلی نسلوں کے لیے دعا بھی کرنی ہے اور صرف دعا نہیں کوشش محنت سعی ایفرٹ اور وہ ایفرٹ بھی پوری انتھک کوشش اور پرخلوس ہونی چاہیے کہ اگلی نسل اس علم سے محروم نہ ہو جائے کیونکہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ تو اگلی نسل کے ساتھ ذریعہ کے لیے دعائیں اور اگلی نسل کے لیے انتھک کوشش اور میرا خیال ہے یہ قانون فطرت بھی تو ہے اس نے ہم نے وہ بہت پیاری خوبصورت حدیث بھی پڑھی اور پھر میں نے اس میں آیت کا حوالہ بھی دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں مومن کو کس سے مثال دیتے ہیں کلمہ تیبہ کے مستاق پر زندگی گزارنے والے مومن کو اللہ مثال دیتے ہیں قشجرتن تیبتن ایک پاکیزہ درخت سے مثال دی جاتی ہے اور ہم نے بڑی وزاحت سے بات کی تھی لیکن آپ دیکھیں کہ اپنے گرد و پیش میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ قانون فطرت ہے اللہ نے ہر پودے ہر درخت نباتات کو وحی کے ذریعے الہام کر دیا اپنی نسلوں کو چلانے کا طریقہ کیا خیال ہے ایسا نہیں ہے ہر بیجکن ہر ہر درخت کتنے قصیر تعداد میں بیج اگاتا ہے اور ہر درخت اور ہر پودے سے نکلنے والے بیج یہاں تو ہوایں لے جاتی ہیں مختلف علاقوں میں منتقل ہوتے ہیں پرندے چرند پرند ہیوانات ہوایں ان کے بیجوں کو مختلف علاقوں میں منتقل کرتی ہیں یہ بیج جب مناسب زمین پاتے ہیں مناسب زرخے زمین پاتے ہیں اور پھر بارشیں پاتے ہیں موضوع مقدار میں پانی پاتے ہیں تو ہر درخت کے یہ بیج مختلف علاقوں میں جانے والے بیج آہستہ آہستہ کیا بڑے تناور درخت نہیں بن جاتے نکہ ہے کیا خیال ہے پودوں کے لیے نواتات کے لیے درختوں کے لیے ترسیل کا یہ طریقہ موجود ہے اور یہ فطری طریقہ ہے ہر درخت ہر پودے کے اندر وحی کے ذریعے یہ بیج بنانے کا طریقہ اور ان کی ترسیل کا طریقہ وحی کے ذریعے الہام کیا گیا یہ پودوں اور درختوں کی نسلوں کو جاری رکھنے کے لیے تاکہ ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی شجر سایہ دار ضرور رہے علماء کو دور دور تک دین کی تعلیم اور تبلیغ کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے لیکن یاد رکھئے گا اگر آپ درختوں کو غور سے دیکھیں تو ہر درخت کے بلکل اردگرد اس زمین پر بھی چھوٹے چھوٹے پودے ضرور ہوتے ہیں اس کے اپنے بیج اس کے اردگرد بھی گرتے ہیں دیکھا ہے کبھی اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے پودے اس درخت کے سایہ رحمت میں وہیں پہ نرش و نمہ پاتے ہیں وہ اس درخت کے سایہ میں اس درخت کی آفیت میں وہ چھوٹے چھوٹے پودے بیجوں سے وہ پودے بنتے ہیں اور وہ چھوٹ چھوٹے پلانٹس بن جاتے ہیں بساں کان اس بڑے درخت کی موجودگی میں وہ پودے چھوٹے ہی رہتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے جب وہ درخت گر جاتا ہے اور ان چھوٹے پودوں کو دھوپ روشنی ڈائریکلی پہنچتی ہے تو وہ بہت جلد اس بڑے درخت کے گرنے کے بعد تنور درخت بن جاتے ہیں ہم سب کو اس چیز کا احتمام کرنا ہے استادوں کی علماء کی زندگی کا یہ مقصد ہونا لازم ہے دور دور تا قرآن کی تبلیغ اور اشاد ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی پودے ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی دین کی تعلیم کا فرد قائم کرنا لیکن ہر دین کے استاد کو ہر دین کے عالم کو اپنی سرپرستی میں اپنی شفقت میں اپنی ڈائریکٹ تربیت میں کچھ تلامزہ کو رکھ کے نشو نمہ کرنی ہے تربیت کرنی ہے پورے خلوص اور پورے اخلاص کے ساتھ جب ہم نے پیشی دفعہ اس پہ بات کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگلی نسل میں شاید علماء کے ذریعے اگلی نسلوں میں قرآن اور تعلیم کیوں نہیں جائے گی کہ شاید وہ عالم خود مال کے حریص بن جائیں گے دین کو بیچ بیچ کر اپنا پیٹ بھرنے لگیں گے شاید ان کے اندر خلوص ختم ہو جائے گا شاید ان کے کلام اور ان کے خطبات میں تاثیر ختم ہو جائے شاید ان کے ظاہر اور باطن اور قول اور فیل کے تضاد کی وجہ سے ان کی تعلیمات کا خلوص اٹھ جائے گا اور شاید ان کی کوششیں اور محنتیں گھٹ جائیں گی تو اگلی نسل میں یہ دین منتقل نہیں ہوگا یہ تعلیم منتقل نہیں ہوگی اللہ ہمیں ان صاحب علم لوگوں میں سنا بنائے میں اپنے چھوٹا سا ذاتی تجربہ بھی شیئر کرتی ہوں میں ایک دفعہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس کے کالیج گئی اور اس کے کالیج میں بہت سے پلانٹ اور بہت زیادہ درخت ہیں تو اس دفتر میں کئی کام کرنے جانا تھا تو میں اس کے ساتھ ہی گئی بھی تھی اسے مجھے کہا آپ بھی اندر آ جائیں میں بہر ہی بیٹھتی ہوں اب یہاں کہاں بیٹھیں گی تو مجھے بہت زیادہ فطرت کی چیزوں کو درخت کو چڑیوں کو پودوں کو دیکھنے کا بہت شوق ہے اور میں بہت کسی چیڑیا کو کسی چیڑیا کے گھونس لے کو ایک زمین پر رنگ نے والا کیڑا ہی بس آقات اللہ کی کتنی پہچان دیتا تو میں نے کہاں چلے جاؤ تو میں یہاں بیٹھتی ہوں میں نے بہار گاڑی جو ایک شیطود کا درخت تھا بہت گرمی تھی تو شیطود کا درخت تھوڑا سسایا تھا میں نے گاڑی وہاں کھڑی کر لی دروازہ کھول کے میں بیٹھ گرمی دیکھنے لگی تو فوراں ہی میں نے دیکھا کہ وہ جو شیطود کا درخت تھا اس کی زمین پر ارد گرد بہت سے چھوٹے چھوٹے شیطود کے پوتے تھے درخت بہت اونچا سا درخت تھا اور اس پر شیطود کا پھل بھی لگا تھا لیکن اس زمین پر ارد گرد میرا خیال ہے شاید ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے کھجوسی کے شیطود کے پوتے تھے کچھ بہت ہی ننے منے سے تھے کچھ ذرا بڑے تھے اور اللہ ہم میں سے کسی کو تنہا نہ چھوڑ دینا اللہ دیکھا ہے جو کچھ میں نے وہ اوروں کو بھی دکھ دے کا حصہ میں اتنا اتنا فرما دے کہ اس علم کو لوگوں تک منتقل کرنے والے بن جائیں اور اللہ سبحانہ تعالی ہمارے پیچھے سے بہترین وارث بنا دینا ان لوگوں کو جو یہ سارے کام اٹھانے والے بن جائیں بہت دیر میں بہت دیکھتی بھی رہی اور اللہ سبحانہ تعالی سے دعائیں بھی کرتی رہی کہ اللہ سبحانہ تعالی ان علوم کے بہترین وارث اگلی نسلوں میں اٹھا لیں ربی انیلی ما انزلت الی من خیر ان فقیر اس خلوص کے ساتھ اور اس اخلاص کے ساتھ اگر آپ قرآن کی تعلیم اور تبلیغ کے لئے نکلیں گی تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی آپ کو بہترین معاون بھی دے گا بہترین مددکار بھی دے گا اور آپ کے بعد آپ کے تلامزہ کو اور آپ کے شاگردوں کو انشاءاللہ آپ کا بہترین نعم البتل اور وارث بھی بنائے تو اس دعاوں کو اپنی دعاوں میں شامل کر لیجئے ربی لا تظر نفرد وانتا خیر الوارث ہم انشاءاللہ دین کی اشاد کے لئے دین کی تبلیغ کے لئے اللہ کے بندوں کو ہدایت کے رستوں پر لانے کے لئے بہترین وارث مانگیں گے تو اللہ سبحانہ تعالی کسی کو ناکام اور نامراد نہیں چھوڑا کرتا اللہ سبحان تعالی ہماری سب کی دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما دے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لئے اور ہمارے استاذ اکرام کے لئے اور اللہ ہمارے شاگردوں اور ہمارے تلامزہ کو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا دے اللہ خلوص سے اخلاص سے عیسار سے سچے جذبات کے ساتھ اپنے تن من دھن اور اپنی ساری صلاحیت اس دین کی اشارت کے لئے پیش کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ سبحان تعالی ہمیں زندگی کے آخری سانسوں تک اللہ تبلیغ کا یہ عمل کرنے محروم ہو جائیں اللہ سبحان تعالی تیری توفیق سے اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو اللہ اس کو قبول فرما لے اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں جو اللہ بڑی ناکس بھی ہیں اللہ تیری رضا کے لئے بہت چھوٹی بھی ہیں پر اللہ اللہ تو ان کو قبول فرما لے اللہ تو انہی میں برکتیں ڈال دے اللہ تو انہی کا بڑھا چڑھا کے عجر بھی عطا فرما دے اور یار خمور راہ مین ہماری زندگی کا جو مقصد ہے ہمارا جو نصب لین ہے اللہ ہمیں ہماری زندگی میں نفاظ اسلام کی بہار بھی دکھا دے یار خمور راہ حق میں یہ دعائیں قبول فرما لیں ربی لا تظر نی فردوان تخیر الوارسین ربی نی لما انزلت الی من خیر فقیر ہاں جی اس ایک اور چیز آکے چلتے چلتے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ جب ایک نسل میں اہل علم لوگ اٹھ جائیں گے یعنی جب لوگ اہل علم نہیں رہیں گے صاحب علم ایک نسل میں نہیں رہیں گے تو پھر کیا ہوگا کیونکہ آپ دیکھیں کہ رہنمائی اور گائیڈنس اور انسٹرکشن لینا اور پوچھنا اپنی زندگی کے پیشوہ بن جائیں گے اور یہ جاہل لوگ جو علم سے بہرہ ور نہیں ہوں گے پھر وہ اصل علم قرآن اور حدیث سے لوگوں کے سوال کے جواب نہیں قرآن اور حدیث کے ذریعے سے لوگوں کو گائیڈ نہیں کریں گے وہ اپنی من مانی کے علم اور اپنی مرضی کے باتوں کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کریں گے اب پھر جب یہ طریقہ رائج ہوگا جہالت عام ہوگی تو پھر کیا ہوگا لوگ گمراہ ہو جائیں گے انسانوں کے بنائے ہوئے طریقے قوانین اور ذابطے گمراہی کا ذریعہ ہے اللہ کا بنایا ہوا نظام اور طریقہ وہ ہی ہدایت کا ذریعہ ہے جس دور محال وہ ہوگا جو اللہ سورہ بکرہ میں لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی کتاب کو اپنے ہتھوں سے لکھتے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے آیا ہو ہے اور یہ کرتے کیوں ہیں تاکہ دنیاوی زندگی کے کوئی فائدے حاصل کرے یہ دور جب آ جائے گا وہ دور اس سے ظالم ہو کون سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ اور بہتان کھڑے یعنی جب اللہ کا علم قرآن اور حدیث کا علمی رہ گا تو لوگ اپنے احقامات خود سے خود صادر کریں اپنی باتیں خود سے خود گھڑ کے اللہ کے ساتھ منصوب کریں گے تو یہ سب سے زیادہ حدایت وہی ہے جو اللہ کی حدایت اللہ نے قرآن میں وضع طور پر فرمایا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا یعنی ان کے طریقوں سے ہٹ کے کوئی اپنا نیا طریقہ بنائے گا وہ تو گمراہی میں بھٹک جائے اور اسی گمراہی سے اسی بھٹکنے سے بچنے کے لئے آپ نے فرمایا تھا میں اپنے پیچھے تمہارے لئے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک ان کو تھامے رکھو گے راستہ گم نہیں کرو گے اور یہ کیا ہے اللہ کا کلام اور سنت قائمہ حدیث اور سنت کا علم اور اللہ کا کلام تو وہ دور جس میں صاحب علم حدیث اور قرآن کے صاحب علم لوگ اٹھ جائیں گے پھر لوگ ان سے ہٹ کر اپنی منمانی کے طریقے بتائیں گے اور یہی جخالت گمراہی اور لائلمی کا ذریعہ بنے اللہ اللہ باب نمبر پچیس ٹوئنٹی فائیف کیا عورتوں کی تعلیم کے لیے الگ دن مکرر کیا جا سکتا ہے اسلام کیا ہے حقوق نصمہ کا چارٹر لینے والا تھی خواتین کے حقوق کا محافظ تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے حقوق نصمہ کے علم بردار بن کے آئے ہیں اسے سے ملتا جلتا ایک واقعہ حدیث نمبر ایٹی سیون حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالی ان سے روایت سے فائدہ اٹھانے میں ہم سے آگے بڑھ گئے مرد آپ سے فائدہ اٹھانے میں ہم سے آگے بڑھ گئے اس لئے آپ اپنی طرف سے ہمارے لئے کوئی دن مقرر فرماتے آپ نے ان کی ملاقات کے لئے ایک دن کا واتہ کر لیا سنانچہ آپ اس دن ان سے نصیحت فرمائی اور شریعت کے احقامات بتائیں آپ نے انہیں جو بات تلقین فرمائی ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ تم میں سے جو عورت اپنے آگے تین بچے بھیج دے گی یعنی تین بچے اس کے فوت ہو جائیں گے تو اس کے دوزک کی آگ سے ہجاب بن جائیں گے ایک عورت نے عرص کیا یا رسول اللہ کوئی دو بھیج تو آپ نے فرمایا تو دو کبھی یہی حکم ہے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ وہ تین بچے جو گناہ کی عمر یعنی بلوغ تک نہ پہنچے ہو گویا مدینہ کی صاحب علم بستی میں ایک اور واقعہ بتایا جا رہا ہے باقیہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 خود بائشات فرما رہے ہیں اور پھر کل جو ہم نے حدیث پڑی اسے ملتا جلتا ہی حال موجود ہے کہ مرد و زن آپ کے خود بے کو سننے کے لیے دونوں موجود مرد بھی موجود ہیں عورتیں بھی موجود کوئی امام لئے ایک موقع پر نہیں کسرہ سے ہوا کرتا تھا خواتین مردوں سے اجتماعی طور پر اور یہ بات میں نے کل بھی بتائی تھی اس کو پھر یاد رکھئے گا خواتین مردوں سے اجتماعی طور پر دین سیکھ سکتی پڑھ پڑھا سکتی مرد مولم اجتماعی نشستوں میں خواتین اسلام کو دین دنیا سکھا سکتے اور خواتین سیکھ سکتی اجتماعیت میں اس کی اجازت ہے البتہ تنہا ہونے میں اس کا تصور موجود نہیں ہے کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ خواتین اور مرد نشستوں میں موجود گویا دین کی محفلوں میں مرد اور عورتیں دونوں موجود ہو سکتی ہے لیکن عدب احترام حدود کا احتمام بڑی پابندی اور لزوم کے ساتھ لازم وہ عدب احتمام اور عداب اور حدود پر ہم نے کل بات کی اب ایک ایسی کمبائنڈ محفل تھی خواتین اسلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس بات پر شکوا کیا گویا خواتین اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حالت زار بیان کر رہی یہ حالت زار کیا ہے جو بیان کی جارہی اور شکوا کس کا کیا جارہ ہے اور مطالبہ اس دور کی خواتین کس بات پر مطالبہ کر نظر آرہی اور نہ کوئی ایم این اے اور ایم پی اے کے کوٹوں کے اضافے کا مطالبہ کر رہی ہے مطالبہ کیا ہو رہا ہے مطالبہ ہو رہا ہے کہ آپ کے واز اور آپ کی تعلیم اور نصیحت تک ہماری بھی رسائی ہو جائے کسی بھی گروہ کے مطالبے بھی اس کی ترجیحات اور اس کے ذوق کی اقاسی کرتے ہیں جیسے سوال ہمارے ذہن کی اقاسی کرتا ہے ہمارے سوچوں کی اقاسی کرتا ہے ویسے مطالبے اور ڈیمانڈز بھی ہماری سوچوں اور ہماری زندگی کی پریارٹیز اور ہمارے ذوق و شوق کی ترجیح اس کی اقاسی کرتی ہیں صحابیات کی آرزویں صحابیات کی تمنائیں صحابیات کی خواہشوں کا پیمانہ نظر آ رہا ہے صحابیات آج خواتین اسلام کے لیے بڑے خوبصورت پیمانے وضا کرتی نظر آ رہی ہیں ہم سب اپنا محاسبہ کریں کیا ہماری ایسی خواہشیں آرزویں تمنائیں ہیں کیا خواتین اسلام کی طلب اور دڑپ آج کیسی ہے اور کیا ہم ان میں سے ہیں جہاں صحابیات کی ترجیحات اور ان کی خواہشیں اور حرص دین کے علم اور دین کے علم کے خصول کا حرص اور آرزو نظر آ رہی ہے وہاں ہی آپ کی تعلیمی پالیسی کی کامیابی بھی نظر آ رہی ہے آپ کی وہ تعلیمی پالیسی ٹچ کرتی بھی نظر آ رہی عورتوں مردوں میں سب میں تعلیم اور علم کی طلب اور پیاس آپ کی تعلیمی پالیسی کا بولتا ہوا علان ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اسلام کی بات سنی آپ نے خواتین اسلام کو اہمیت اور توجہ دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اسلام کے مطالبے بھی سنے اور پھر صرف سنے نہیں توجہ دی نہیں دھیان دیا نہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے مطالبے کا احترام بھی کیا یہ سب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امت کے مردوں کے لئے خواتین اسلام کو توجہ دینا اہمیت دینا امپورٹنس دینا ان کا احترام کرنا اور ان کے مطالبات کا احترام کرنا یہ پیغام ہے سنت کا پھر یہ بات سمجھ میں آتی کہ دین میں ذکر نو انسا مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ جائز مطالبات کرنے درست ہے حدود اور قیود کے اندر رہ کر مطالبہ کرنا جائز ہے اور یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ جائز مطالبے کو تسلیم کرنا بھی سنت رسول صلی اللہ وآلی 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 جب حدود قیود جائز پسندیدہ مطالبات کیے جاتے تھے تو آپ خندہ پریشانی سے حلم اور برتباری سے تسلیم فرماتے تو گویا جائز مطالبات کو تسلیم کیا جائے گا ایک اور بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ وآلی 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 کے ہاں حیات طیبہ میں مرد و زن کی تعلیم کے درمیان کوئی فرق روا نہیں رکھا گیا آج جو یہ لیبل اسلام پر لگایا جاتا ہے اور لیبل اسلام پر لگایا جاتا ہے اور لیبل نفاظ اسلام کا دعویٰ کرنے والوں پر لگا دیا جاتا ہے کہ نفاظ اسلام کرنے والوں کو نہ لانا یہ خواتین کی تعلیم پر ڈارٹ ڈال دیں گے یہ خواتین کی تعلیم پر رکاوٹ ڈال دیں گے یہ عورتوں اور بچیوں کو پڑھنے پڑھانے سے روک دیں گے اسلام میں عورتوں اور مردوں کی تعلیم کے حقوق میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے سب کو اٹینڈ کیا جارہے اور سب کی تعلیم اور سب کی تربیت میں اکل امپورٹنس اور اہمیت سمجھی جارہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ میں خواتین اسلام کی تعلیم کی رکاوٹ ان کی تربیت اور ان کی تعلیمی صلائیتوں میں رکاوٹ کی بجائے اس کو توجہ دھیان امپورٹنس اور خود اس کی طرف مائل ہوتے وے نظر آ رہے صحابیات نے یہ بات کہی کہ ہمیں باری نہیں ملتی آپ نے باری کا وعدہ بھی فرمایا اور پھر آپ نے باتے کو پورا بھی کر کیا افائی احد کی سنت بھی نظر آ رہی ہے اور پھر آپ نے ایک موقع پر جو درس خواتین کو خود بائش فرمایا اس میں واضح طور پر خواتین اجر کا تذکرہ فرمایا کیونکہ آپ دیکھیں کہ خاتون کے لیے اپنی اولاد کے فوت ہو جانے اور پھر خاص طور پر نابالغ بچے کے فوت ہو جانے سے بڑھ کر اس ماں کیلئے کوئی تکلیف نہیں ہے اور پھر پیدر پیدر نابالغ بچوں کا فوت ہو جانا یہ تو ماں دل پر غم کا پہاڑ بن جاتے تو اس حالت میں اگر وہ ماں رب کی رضا کے لئے سابرا شاکرا بن کے رازی برزا رہ کے رب کی طرف رجوع کرتی ہے تو اس کے لئے اتنا بڑا اتنا بڑا عجر بتایا جا رہے کہ وہ بچے سابرا ماں شاکرا ماں کے بچے قیامت کے دن آگ سے اس کے لئے ڈھال اور رکاوٹ کا سریعہ بن جائیں اللہ ہم جعل نی سبور و جعل شکور باب نمبر چھبیس باب ایک بات سننے کے بعد سمجھنے کے لئے دوبارہ پوچھنا حدیث نمبر ایٹی ایٹ حضرت ہمار خاصب نا خساب یسیرہ قیامت کے دن جس کا محاصبہ ہوا اسے عذاب دیا جائے گا یہ چھوٹی چھوٹی حدیث ہیں یہ بڑی خوبصورت رائمنگ اور ریدمک ان کو یاد کیا کریں من خوصبہ عزبہ چھوٹی سی حدیث ہے اور بہت ایفیکٹیو بہت خوبصورت میسیج دیتی ہے یاد رکھئے کہ ہمارے الفاظ کبھی بھی اتنی ایفیکٹیو نہیں ایک تو عربی زبان بہت ایفیکٹیو ہے عربی زبان کی تاثیر پر کوئی شک نہیں وہی بات اردو میں وہی بات انگریزی میں وہی بات کسی اور زبان میں کہی جائے گی اس کی تاثیر میں زمین آسمان کا فرق ہے یہ اللہ کے کلام کی زبان اللہ نے ایسے اس زبان کو منتخب نہیں کیا تھا اس کی تاثیر بہرحال باقی زبانوں سے زیادہ ہے اور دوسری بات پھر اس کے بعد وہ عربی کی الفاظ ہوں اور الفاظ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں میرے اور آپ کی الفاظ اپنے کلام کی آیات اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے الفاظ ہماری نوک زبان پر ہو اور بڑی آسانی اور سہولت سے اللہ انہیں جاری بھی فرما دے تو آپ نے فرمایا منخ سبع اس زبع جس کا حساب لیا گیا وہ عذاب دیا گیا اس پر حضرت عمال کی پیشی ہے لیکن جس سے حساب میں جاج پڑتا حل ہو گئی پوچھ پکڑ کراس کوئسٹن ہو گئی وہ یقینا خلاق ہو جائے اللہ محاسب نار حساب یسیرہ حدیث مدنی دور ہی کی حدیث ہے کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے بعد کا موقع ہے حضرت عائشہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ سے ایک تعلیم نشست میں سوال کرتی بھی نظر آ رہی حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی محبوب ترین زوجہ محترمہ سچی مومنہ علم کا ایک خزانہ ہے تمام صحابہ اکرام کے بعد حضرت ابو حریرہ صرف حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عن سے زیادہ احادیث مروی ہے لیکن باقی تمام سے زیادہ سیکنڈ آن لائن حضرت عائشہ ہے دو ہزار دو سو دس احادیث مروی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عن ناز حدیث کے علم کا ایک سمندر ہے حدیث کے علم کا ایک خزانہ ہے قرآن کا حفظ ہے حدیث کا علم ہے حدیث کی روایات ہیں اتنا بڑا علم اتنا زیادہ حفظ کچھ تو رویہ ہے یہاں پہ اس حدیث میں کیا رویہ نظر آ رہے سوالوں کی کسرت سوال کرتی نظر آ رہی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گویا وہ سوال جو اچھی نیت سے ہوگا علم اضاف کی نیت سے ہوگا اپنے عمل کی اصلاح سے نیت سے ہوگا وہ سوال پسند دیتا ہے بات سمجھ میں نہ آئی حضرت عائشہ کے رویہ دیکھیں کیونکہ ظاہر وہ بہت بڑی صاحبہ علم ہے تو اس حدیث میں ان کے کیا ان کو سمجھ میں نہیں آئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو اسے بے فکری نہیں ہے اسے بے حصی نہیں ہے نہیں یہ رویہ نہیں ہے جب بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو بے فکری نہیں کرتی تھی توجہ دیتی تھی اہمیت دیتی تھی اور بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو سوال طالب علم کو بات سمجھ میں نہ آئے تو بے فکر نہیں ہونا بے حص نہیں ہونا ادم توجہ کا معاملہ نہیں کرنا توجہ دینی ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے بات سمجھنے کے لیے سوال کرنا بھی اچھے طالب علم کا طریقہ ہے پھر حضرت عائشہ کا رویہ علم کا حرص نظر آ رہا ہے اپنے صرف علم ہی نہیں درست اور کریکٹ علم کا حرص نظر آ رہا ہے بات سمجھ میں ہے بات پتہ ہے لیکن درست اور صحیح علم کا حرص نظر آ رہا ہے اور پھر ایک اور رویہ دیکھیں حضرت عائشہ کا جو نظر آ رہا ہے پتہ چلنے کے بعد سوچتی ہیں غور اور فکر کرتی ہیں تفکر اور تدبر کا طریقہ نظر آ رہا ہے اس اچھی طالب آئے دین میں پھر ایک اور رویہ نظر آ رہا ہے معاملے کی تہ تک پہنچنے کا شوق ہے اچھا طالب علم وہ ہوتا ہے جو ستھی علم نہیں رکھتا ستھی علم سپوفیشل سا علم یہ اچھے طالب علم کا طریقہ نہیں ہے اچھا طالب علم ستھی علم کی بجائے علم کی تہ تک معاملے کی تہ تک جاتا ہے پھر علم کے خصول کے لیے میند کوشش نظر آ رہی ہے بے پروائی بے حصی نظر نہیں آ رہی علم کا ذوق و شوق نظر آ رہا ہے اور پھر قرآن اور حدیث دونوں کو ملا کر علم حاصل کرنے کا طریقہ نظر آ رہے ہیں صرف قرآن کے ساتھ نہیں قرآن کے ساتھ حدیث کو ملا کر علم حاصل کرنے کی قائل ہے قرآن کے ساتھ حدیث کو ریلیٹ کرنے کی قائل ہے پھر بحاصیت اچھی طالبہ حوالے سے بات کرنے کی قائل ہے حوالے کے ساتھ سنت کے ساتھ لوجک کے ساتھ اور لوجک کیا ہے قرآن اور حدیث سے لے رہی ہیں اللہ ہمیں ان ساری اچھی طالبات کے صفات سے متصف کر دے اللہما فقہ نافت دین پھر اسی واقعے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بھی تین پہلو نظر آ رہے ہیں بحاصیت معلم آپ کا سبر آپ کا تحمل اور بردباری نظر آ رہی ہے ایک سوال جو بہت کلیلی بتا چکے ہیں ایک بات جو کلیلی بتا رہے ہیں اس پر کروس پیسچننگ ہو رہی ہے حضرت عائشہ حوالہ دے کے بات کر رہی ہے پھر سبری نہیں کر رہے ہیں میں نے بتا جو دیا یہ بہت تھا مجھے کورنر کرنے کیلئے مجھے کچھ اور کرنے کیلئے کچھ اور کوٹ کیوں کریوں نہیں تحمل ہے سبر ہے بار بار پوچھے جانے پر آپ کا رویہ بحاصیت اچھے معلم کے پھر آپ کا رویہ بحاصیت اچھے معلم کے یو زکیہم آپ ان کا تذکیہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں صرف تعلیم نہیں ہے تربیت میں ساتھ تذکیہ بھی ہے فکر آخرت پیدا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بحاصیت اچھے معلم کے اور پھر آپ بحاصیت اچھے شہر کے اپنی بیوی کے ساتھ نساؤکم ہرسلکم تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں کے اصول کے مطابق اپنی اس محبوب زوجہ محترمہ کی قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے ساتھ آبیاری اور حدیث اور قرآن کی تعلیمات کی خات کے ساتھ اپنی بیوی کے ذہن اور ایمان کو زرخص کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بہترین معلم بہترین شہر باب نمبر ٹوئنٹی سیون چاہیے کہ حاضر غائب کو علم پہنچا دے حدیث نمبر ایٹی نائن حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح مکہ کے دن ایک ایسی بات محفوظ کی جسے میرے کانوں نے سنا دل نے اسے یاد رکھا اور میری دونوں آنکھوں نے آپ کو دیکھا جب آپ نے یہ حدیث بیان کی آپ نے اللہ کی حمد و سنہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ مکہ میں جنگ اور جدال کرنا اللہ نے حرام کیا لوگوں نے حرام نہیں کیا لہٰذا اگر کوئی شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اس کے لئے جائز نہیں کہ مکہ میں خون ریزی کرے یا وہاں سے کوئی درخت کاٹے اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال یعنی لڑائی کے لڑائی سے جواز پیدا کرے تو اسے کہتے نا کو تو اجازت دی تھی لیکن تمہیں نہیں تھی اور مجھے بھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دن میں کچھ وقت کے لئے اجازت دی اور آج اس کی حرمت پھر ویسی ہی ہو گئی جیسی کل تھی جو شخص یہاں حاضر ہے اسے چاہیے کہ یہ غائب کو پہنچا دے یہ حدیث جو ہے یہ بھی بنیادی طور پر مدنی دور ہی کی حدیث ہے اور اسے ملتی جلتی حدیث ہم پہلے دو تین دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجت الویدہ کے خدبے پر یہ بار بار فرمایا تھا کہ ہر مسلمان کی جان مال عبرود اسے مسلمان پر اتنا ہی حرام ہے جتنا یہ آج کا دن یہ بستی اور یہ مہینہ تو گویا یہ وہی جان کی حرمت اور مال اور عبرود کی حرمت کا معاملہ اور حدود حرم میں ہر قسم کے کتال اور کونریزی کی حرمت کا تذکرہ حدیث کا موضوع بنیادی طور پر ملتا جلتا ہے اور پھر وہی موضوع آپ نے یہ حرمت بیان کرنے کی انسانی جان کے مال جان اور عبرود کی حرمت اور حرم کی حدود کی حرمت بیان کرنے کے بعد آپ نے اس حرمتوں کے پیغام کو ایک سے دوسرے یعنی بی حجت الودا کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں یہ حدیث کا پس منظر جس میں یہ حدیث راوی نے بیان کی ہے یہ ذرا سب فرق ہے حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالی عنہ ان سے یہ حدیث جو ہے وہ کوٹ کی جا رہی ہے اور اس حدیث کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ حضرت ابو شریح سے روایت ہے کہ انہوں نے یہ حدیث سعید بن عمرو کو سنائی سعید بن عمرو کو حضرت ابو شریح نے یہ حدیث یہ حیات تعیبہ کے بعد کا معاقہ ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک صحابی حضرت ابو شریح نے حاکم مدینہ عمرو بن سعید کو یہ حدیث کوٹ کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ کہتے اپنے کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو شریح رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث کب اور کیوں بیان کی حق میں مدینہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی حلقی سی تاریخ اگر ہم دہر آلیں اور اسین جس میں نے آپ کو تاریخ اسلام بتائی تھی یہ بنیادی طور پر اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے آپ کا معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشتہ کا دور حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ چار صحابہ اکرام خلافت راشتہ کے دور میں خلیفہ مقرر ہوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت امیر ماویہ بن ابو صفیان کو خلیفہ بنایا گیا یہ بنو امیہ کی خلافت کا دور اس سے آغاز ہوتا ہے امیر ماویہ اپنے دور میں جہاں مسلمانوں کی ریاست کو بہت سی فتوحات اور بہت سے فائدوں اور بہت سی ترقی سے ہم کنار کرتے ہیں اپنی وفات سے پہلے حضرت امیر ماویہ اپنے بیٹے یزید بن ماویہ کو اپنا جانشین نامزد فرماتے ہیں حضرت امیر ماویہ کی زندگی میں بھی اور ان کے بعد بھی کچھ اسلامی ریاست کے علاقے تو یزید پر بیعت کرنے کو راضی ہیں لیکن بنیادی مسئلہ مدینہ مکہ اور حجاز کے علاقوں میں نظر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد اب یہ وہ دور ہے کہ یزید بن ماویہ کو مخالفت ملنے کا امکان پانچ صحابہ اکرام کے صاحبزادوں جو خود صحابی ہیں پانچ صحابہ کے بیٹے جو خود صحابی ہیں ان کی طرف سے مخالفت ملنے کا امکان ہے یہ پانچ صحابہ کے صاحبزادے حضرت عبدالرحمن بن ابو بکر حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہم یہ پانچ صاحبزادے امیر معاویہ کی بفات کے بعد جب یزید کی بیعت کا معاملہ شروع ہوا تو ان پانچ میں سے ایک فوت ہو گئے دو نے حکمت کے تحت اس حکمت کے تحت کہ مسلم ریاست کے اندر فتنہ فساد اور فرقہ باریت نہ ہو دو نے بیعت کر لی ایک فوت ہو گئے پیچھے دو صحابہ اکرام رہ گئے اور یہ کون ہیں حضرت عمر بن عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین یہ دونے اقتدائی طور پر مدینہ میں تھے ان کو جب یزید کی بیعت کا حکم دیا گیا تو پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت امام حسین بھی مکہ چلے گئے حضرت امام حسین کا اس کے بعد کوفہ والوں کو بلانا آپ کا کوفہ کی طرف تشریف لے جانا اور حضرت امام حسین کی شہادت کا معاملہ رونما ہوا اب صرف حضرت عبداللہ بن زبیر باقی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا معاملہ رونما ہو چکا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر اب یزید بن معاویہ کے خلاف پہلے سے زیادہ برہم ہے اور زیادہ مخالفت پر جمع اور ڈٹے حضرت عبداللہ بن زبیر کی اس مخالفت میں ان سے بیعت کروانے کے لیے یزید نے مدینہ کے حکمران عمرو بن سعید کو حکم دیا کہ مکہ میں کیونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ میں حرم میں پناہ لے چکے مدینہ کے حکمران کو یزید نے حکم دیا کہ عمرو کو حکم دیا کہ وہ لشکر روانہ کریں مکہ کی طرف حضرت عبداللہ بن زبیر سے بیعت لینے کے لیے یہ لشکر جب روانہ کیا جا رہا تھا مدینہ سے اس وقت حضرت ابو شریح جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم حدیث تھے ان حالات کی نزاقت کو دیکھ کر ایک ناپسندیدہ عمل کو دیکھ کر ایک ظلم اور زیادتی کو دیکھ کر حضرت ابو شریح نے عمرو کو یہ حدیث سنائی کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ مکہ کی بستی میں کتال رہزنی لوٹ مار خون بہانہ یہاں تک کہ درخت تک کاٹنا منع ہے ابو شریح کے یہ کہنے پر عمرو نے یہ بھی کہا کہ مکہ کسی گناہگار کسی خونی کو پناہ نہیں دے گا اس پر حضرت ابو شریح یہ پورے کا پورا واقعہ حدیث میں موجود ہے اس پر حضرت ابو شریح نے یہ کہا کہ مکہ میں حرم کی حدود میں صرف گناہگار چور اور قاتل کو سزاد دی جا سکتی اور یہ واقعی حدود اللہ کے مطابقی تو ہے چور کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا وَسَّارِك وَسَّارِك قَتُفَقْ تَوَعِ دی دیکھو جب چور مرد ہیں یا چور عورت ہیں ان کے ہاتھ کٹتی یہ کہیں بھی ہوگا یہ حدود حرم میں بھی ہوگا قتل کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایو لذین آمن قطب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والونس بالونس تو لہذا قصاص زمین کے کسی ٹکڑے میں بھی ہوگا حرم کی حدود میں بھی ہوگا تو یہ اللہ کی حدود ہے یہ وہاں لیا جائے آگے چلنے سے پہلے یہ غور کر لیجئے حدود اللہ اللہ کی حدیں اور اللہ کے وزا کردہ قوانین پھر زمین کے ہر ٹکڑے میں ہر وقت ہر حال ہر ٹکڑے زمین کے میں وزا ہونے اور نافذ کرنے لازم ہے یہاں تک حدود حرم میں بھی یہ قوانین نافذ کیے جائے وہ حدود حرم جہاں پر خور ریزی اور یہاں تک درخت کاٹنا بھی منع کیا گیا ان حدود حرم میں بھی حدود اللہ کے قوانین چاہے ان میں خور مطالبہ کیا ہے کہ اس روح زمین پر کوئی ٹکڑا کسی وقت کسی لمحے پر ایسا نہ ہو جہاں پہ حدود اللہ کا نفاظ اور اللہ کے قوانین کا نفاظ نہ ہو ہمارے لئے لمحہ یہ فکر ہے ہم سوچیں کہ ہم نے سر زمین پاکستان پر حدود اللہ قوانین نے قرآن کو نافذ کیا وہ قوانین جو حدود حرم میں بھی نافذ کرنے لازم ہیں جہاں پر قتال اور خون ریزی پر پابند ہے وہ حدود اللہ جو کسی زمین کے ٹکڑا ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے کیا ہم نے اس سر زمین اسلام پر حدود اللہ کو نافذ کیا کیا ہمارے قوانین کیا ہمارے لاؤز کیا ہمارے رولز اور ریگولیشن حدود اللہ اور قرآن کے مطابق ہیں اللہ نفاظ اسلام میں اپنا حصہ ڈالنے اور اپنا کردار عطا کرنے کی توفیق عطا فرم اللہ اس بستی کے لوگوں کو نفاظ اسلام کی اہمیت سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق قطاب فرما بہرحال ابو شرے نے حاکم مدینہ کو یہ حدیث کا حوالہ دے کر منع کیا لیکن اس کے باوجود لشکر روانہ کیا گیا محاصرہ بھی کیا گیا یہاں تک ان ظالموں نے جن کو روک کوشش کی گئی تھی سنگ باری کی گئی پتھر برسائے گئے حرم کی امارت کو بہت زیادہ نقصان ہوا دیوار ڈھے گئی اور پھر حضرت عبداللہ بن زبیر اور پھر حجاج بن یوسف کے دو عدوار میں پھر اس کو تعمیر بھی کیا گیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وفات کے بعد دو لوگوں کے دور میں خانہ قیامت کی علامات قبرہ کی بلکل آخری علامت میں سے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ بلکل علامات قبرہ جو قیامت کی آتی ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ایک حبشی گھنگریالے بالوں والا ایک سیاہ فام پتلی پتلی پنڈلیوں والا ایک حبشی خانہ کعبہ کی امارت کو منہدم کرے گا اور پھر آپ نے بتایا کہ جب یہ امارت منہدم کی جائے گی جب اس کو ڈھانے کی کوشش ہوگی تو پھر ایک آگ یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانگ کے محشر کی طرف یعنی ہشر کے میدان کی طرف لے جائے گی اور یہ قربے قیامت کی آخری نشانی ہوگی بہرحال واضح طور پر اس واقعے سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور خلافت راشتہ کے بعد بھی مکہ مدینہ حجاز کی زرزمین میں قرآن اور حدیث کی تعلیمات سنی اور سنائی جاتی تھی قال اللہ وقال اللہ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مدینہ کی گلیوں میں جب فیصلے ہوتے تھے معاملے سیٹل کیے جاتے تھے تو پیمانہ قرآن اور حدیث کو بنایا جاتا تھا اور طریقہ کار وہ رائش تھا بی بھی مجھ حدیث میں کہ جب تم ظالم کو دیکھو تو اس اپنے ہاتھ سے رکھو یا اس کو زبان سے کا کیا تھا حدیث کا حوالہ دیکھ کر ان کے عمل کی قباحت دکھا کر ان کے عمل کی حرمت دکھا کر ان کو روکنی کی کوشش کی حدیث کوٹ کرتے وقت راوی نے جو یہ کہا کہ میرے دونوں قانون نے سنا اور میری دونوں آنکھوں نے دیکھا یہ کیا رویہ ہے کہ صحابہ اکرام جب حدیث بیان کرتے تھے تو بڑے دھیان سے بڑے توجہ سے اور بڑی سچائی اور صداقت کے ساتھ کرتے تھے حدیث محفوظ ہے اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کیا سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ جب خطبہ دینے کے لیے اٹھے تو آپ نے ہم دو سنا سے آغاز کیا یہ بات ہم نے اس دن بھی کی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی حکم دیا کہ جب تم اٹھو تو تم اللہ کا ذکر کیا کرو اور قرآن کی مفسر بتاتے کہ اٹھو کا مطلب جب تم صبح سو کے اٹھو جب باز و نصیت کیلئے اٹھو یا باز اور خدبے کی محفل کو برخواست کر کے اٹھو سواری پر چڑھنے کیلئے اٹھو سواری پر سے اترو ہر حال میں کیا کرو اللہ کی حمد و سنا کرو تو اسی حکم خداوندی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا طریقہ اپنے باز اور نصیخت سے پہلے حمد و سنا کرتے تھے تو ہمارے لئے نمونہ کسی بھی تعلیم کی محفل سے پہلے اللہ کی حمد و سنا سبحان اللہ و بحمد و رضو نفس و زین عرش و مداد کلمات کچھ بھی مسنون کلمات میں اللہ کی حمد و سنا کی جائے لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تمہارا ذکر بھی ہوگا تو محفلوں کے آغاز میں جہاں اللہ کی حمد و سنا کی جائے وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود بھیجنے کا احتمام کیا جائے تو یہ امتہ ترین ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل مار پیٹ خون ریزی فتنہ فساد منع ہے اور ساتھ آپ نے یہ فرمایا کہ اس چیز کی اجازت مجھے دے دی گئی ابھی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دن کی ایک گھڑی کیلئے یہ لیمٹیڈ پیریٹ کیلئے یہ لیمٹیڈ پیریٹ کیا تھا اثر سے لے کے مغرب تک کا وقت تھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حدود حرم میں قتال کی اجازت مرحمت فرمائی گئی ایک قصول اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ عام انسانوں کے مقابلے میں نبیوں سے معاملہ مختلف ہوا کرتا ہے بہت سے اقامات ایسے ہیں جو عام انسانوں کے لیے نہیں لیکن نبیوں کے لیے فرق تحجد کا حکم امت کے لیے فرض کا معاملہ ہے بہت سے اور معاملات موجود ہیں انشاءاللہ کسی موقع پر میں وضاخت سے یہ فرق واضح کروں گی لیکن احکامات عام لوگوں اور عام بشر کے لیے اور نبیوں کے لیے کچھ معاملات میں جیسے آپ تعدد ازواج کا حکم دیکھیں امت کے لیے اور ہے محمد کے لیے کے لیے اس کا معاملہ اور عام لوگوں اور امت کے لیے اور انبیاء کے احکامات میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا تھا یہ ان میں سے ایک لیکن یہ یاد رکھئے گا یہ حرمت عارضی تھی کچھ دیر کے لیے یہ حرمت منٹین کی گئی فتح مکہ کو فسیلٹیٹ کرنے کے لیے آپ کی سہولت کرنے کی حالان کہ یہ حرمت ویڈراؤ کی گئی تھی لیکن اس کے باوجود حد امکان کوشش کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود حرم میں حالان کہ اس چیز کو لفٹ کر لیا گیا تھا لیکن پھر بھی قتل روح ریزی بہت تھوڑی تعداد میں کی گئی انشاءاللہ فتح مکہ کے موقع پر کیوں کون سے لوگ قتل ہوئے اور کیسے ہوئے اس کی روداد انشاءاللہ فتح مکہ کی داستان کے ساتھ ہم ضروری اس کا ذکر کریں گے لیکن اجازت کے اٹھ جانے کے ساتھ بابندی کے اٹھ جانے اور اجازت مرحمت فرمائے جانے کے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حرمت کو اٹھانے کا مجاز اور اختیار نہیں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو خلال اور خلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے کا اختیار نہیں رکھتے جہاں قرآن انما حرم علیکم کے الفاظ حرمت علیکم کے الفاظ قرآن جہاں کہہ دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار نہیں ان کو بدل لیں صور تحریم میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مبارکہ کیلئے صرف قسم کھائی تھی کہ میں وہ شہد تناول نہیں فرماؤں گا تو آپ نے فوراں کہا لِم تحریم آپ نے وہ چیز حرام کیوں کر دی جو ہم نے آپ کی لئے حلال کی دی حلال اور حرام کا مجاز اور اختیار اللہ کے علاوہ اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں کوئی بڑے سے بڑا مفتی کوئی بڑے سے بڑا عالم دین قرآن کے حرام اور حلال کو بدلنے کا شائبہ بھی نہیں کر سکتا اسی لئے قرآن کی حلال اور حرام بھی بہت ضروری یہ علوم میں سے ایک علم ہے اور جب علم اٹھ جائے گا اور عالم اٹھ جائے گے تو پھر مرضی کی حلال حرام رائچ ہو جائے اللہ ہمیں اس دور سے محفوظ رکھے اللہ مکفینی ان حلال ان حرام واغننی بفضل ام سواک ربنا لا تزیق قلوبنا معد ازہدیتنا وحب لنا ملت ان کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہ و بحمد نشہد ان لا الہ الا انتا نستغفر و نتوب علیک سبحان رب رب العز تی ما يسفون والسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين آمین سبح آمین